موسیقی 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 اس میں تین حصے مٹی اور ایک حصہ گائے کا گوبر ہے تو یہ ہے اس کا چھوٹا سا روڈ باؤل جس کے ساتھ آپ کو ایک بھی فیڈر روڈ دکھ نہیں رہی ہوگی کیونکہ اس کو کار دیا گیا اور نرسری پر کچھ مالی لوگ اتنے سٹوپڈ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو سچ بھی بتایا جائے تو وہ یقین نہیں کرتے اور صرف وہ ہی بات سچی کہتے ہیں جو ان کے موں سے نکلتی ہے میں نے اس کو بولا کہ اس کے پتے جھڑ جائیں گے اس کے پھول بھی جڑ جائیں گے دوبارہ سے اس کی گروز شروع ہوگی نئی جگہ پر میں نے اس کو سمجھانے کی تھوڑی کوشش کی لیکن وہ مانا ہی نہیں دنیا میں کچھ لوگ بلکل ہی عجیب ہوتے ہیں صرف وہ ہی بات کو سچا کہتے ہیں جو جھوٹی ہو اور سچی بات پر یقین ہی نہیں کرتے اینیوے میں ہوں نہ آپ کے لیے آپ کو سچ بتانے کے لیے تو چلیے پھر اس کو اب شفٹ کرتے ہیں اب یہ ہمارا پہدہ اس کے اندر لگ چکا ہے اور جو گرافٹنگ ایریا تھا وہ مٹی سے باہر رکھنا ہے آپ نے یہ دیکھئے مٹی سے باہر ہے گرافٹنگ ایریا اب یہ ہمارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو پانی دیں گے اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کے پتے بھی اگمت پر جڑیں گے اور جو پھول کھلے ہوئے ہیں وہ بھی جڑ جائیں گے جلدی ہی اگر زیادہ تھنڈ ہوئی تو میں بھی زیادہ دیر تک پھول ٹکا رہ سکتا ہے جب بھی آپ پودہ شفٹ کرتے ہیں کسی پورٹ کے اندر تو نئے سیرے سے اس کی گروت ہونے میں ٹائم لگتا ہے اور اس کو جلدی کلیاں بھی نہیں لگتی کچھ مالی لوگ ہوں گے جو آپ کو سچ بتائیں گے اب میں نے اس کو شفٹ کر دیا ہے ابھی اس کو ایک بڑ بھی کھلنے والا ہے میں بھی یہ کھلے یا میں بھی یہ نہ کھلے اور جو پھول کھلا ہوئے وہ بھی جلدی ہی جڑ جائے گا اور پتے بھی اس کے آہستہ آہستہ جڑ جائیں گے صرف ٹہنیاں ہی باقی بچیں گی جیسا کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی برانچیز ہیں اور یہ ابھی بالکل ہی ایمٹی ہو چکی ہیں اس میں سے ہلکی ہلکی سی بڈنگ تو شروع ہو چکی ہے لیکن بڈنگ زیادہ دیر تک ٹک نہیں پائے گی یہ بھی ایک مرتبہ جل جائے گی اور دوبارہ سے اس کی گروت شروع ہوگی اور دوبارہ فلاورنگ ہونے تک تین سے چار مہینے بھی اس کو لگ سکتے ہیں مطلب فیبریڈی سے مارچ کے مہینے میں میں بھی اس کو کوئی نئی بڈنگ شروع ہو لیکن گبرائیے نہیں یہ پورا سال آپ کے پاس رہے گا اس کو فلاورنگ تو ٹائم ٹو ٹائم ہوتی رہے گی اس کی زیادہ کیر نہیں کرنے اس کو صرف ایسے ایریا میں رکھنا ہے آپ نے جہاں پر ہوا کی وینٹینیشن ہوتی رہے کیونکہ اس کے اوپر فنگس زیادہ اٹیک کرتا ہے اور فنگس آتا ہے ہیومیڈیٹی زیادہ انکریز ہونے کی وجہ سے اور ایسے ایریا میں رکھنے کی وجہ سے جہاں پر زیادہ ہوا نہ آتی ہو مان لیجی آپ نے اپنی چھت کے اوپر یا ٹیرس کے اوپر ایک کونے میں اس کو رکھ دیا ہے تو وہاں پر بہت چانسیز ہوں گے کہ وہاں پر اس کو فنگس لگ جائے کیونکہ وہاں پر کونے میں ہوا کی وینٹینیشن بہت ہی سلو ہوتی ہے اس لیے اس کو اوپن ایر میں رکھیں کھلے ایریا میں رکھیں تو اس کی گروت ہوتی رہے گی جہاں پر ہر سائیڈ سے اس کو ہوا لگتی رہے اور خات کے اوپر آپ نے فوکس نہیں کرنا اگر زیادہ خات دیں گے تو یہ سروائیو نہیں کر پائے گا صرف مٹی اور گائے کا گوبر ٹھیک رہے گا اب آپ نے گائے کا گوبر تاب اوفر کرنا ہے جب اس کے نائنے پتے نکلنا شروع ہو جائیں مطلب 20 سے 25 دن کے بعد آپ گائے کا گوبر اس گملے کے اندر ایک مٹھی بھر کے ڈال سکتے ہیں بلکہ ہر 20 سے 25 دن کے بعد آپ ایسا ہی ریپیٹ کر سکتے ہیں اس سے پودے کی گروت بھی ہوتے رہے گی اور اگر یہ ایک مرتبہ سیٹ ہو گیا اس گملے کے اندر اس کی روٹس ڈیویلپ ہونا شروع ہو گئیں تو پھر اس کی گروت تھمے گی ہی نہیں چلیے آپ کو دوسرے پودے دکھاتا ہوں اپنے یہ دیکھئے میرے پودے کے نئے نئے شوٹس بھی نکل رہی ہیں اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا مطلب کارتے رہیں اور زیادہ برانچز نکلتی رہیں گی اور آپ کا پودہ کافی بڑا ہو جائے گا جب ایک مرتبہ سیٹ ہو جاتا ہے پودہ گملے کے اندر تو پھر اس کی گروت تھمتی نہیں ہے نہ سردی میں اس کے پتے جڑتے ہیں اور نہ گرمی کے دنوں میں یہ بات میں غلاب کی کر رہا ہوں کسی اور پودے کی نہیں کیونکہ بہت سے پودوں کے پتے جڑ جاتے ہیں سردی کے دنوں میں لیکن غلاب کے نہیں جڑتے یہ اس کا سیزن ہوتا ہے اور پھر اس کی فلاورنگ بھی ہوتی رہتی ہے چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو یہ رکتی نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرا فیوریٹ کلر تو اس لیے یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت فیل ہوئی مجھے خوف فلی آپ کو اچھے سا سمجھ بھی لگ گئی ہوگی اب میں چلتا ہوں اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے گوڈ بائی سی او این ٹاٹا اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا